موسیقی کیا مسلمان کبھی چیف منسٹر یا ہندوستان کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے؟ مہراشتر میں اے آر انتولے جنہوں نے انیس سو بیاسی میں استحفہ دے دیا تھا وہ جمع و کشمیر کے علاوہ ملک کے آخری مسلم وزیر اعلیٰ تھے سچر کمیٹی کی ریپورٹ کے مطابق مسلم برادری کو بہتر معاش کے درائی تک رسائی حاصل نہیں ہے اپنی متعدد صفارشات میں پینل میں مقامی اور ریاستی اداروں میں مسلمانوں کی بہتر نمائندگی کی ضرورت کو اجاگر کیا ہے یہ بات تو سچ ہے مسلمانوں کی کم سیاسی نمائندگی ایک حقیقی مسئلہ ہے جس پر توجہ دینے کی شدت سے ضرورت ہے ایسے وقت میں جب سی ایم ابراہیم نے وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش ظاہر کی تو اتنا بڑا بوال کیوں کھڑا کیا گیا کیا ایک مسلمان کی چیف منسٹر بننے کی خواہش کا اظہار کرنا گناہ ہے ایچ ڈی کمارہ سوامی نے کہا کہ ان کی پارٹی ہر فرد کے لیے کھلی ہے اور ذات پاک کی بنیاد پر امتیاز نہیں کرتی ہماری پارٹی سب کے لیے کھلی ہے اور ہم سب کی رائے سنتے ہیں سی ایم ابراہیم وزیر اعلیٰ کیوں نہیں بن سکتے مسلمان بھی سماج کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور وہ کنڈگا بھی ہیں انہوں نے کہا اقلیتی برادری سے لیڈر منتخب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر جی ڈی ایس مکمل طور پر اکثریت سے انتخابات میں کامیاب ہوتی ہے تو پارٹی کسی دلت یا خاتون کو ریاست کا نائب وزیر اعلیٰ بنانے کے خیال کے لیے بھی کھلی ہے جی ڈی ایس لیڈر اچڈی کمار سوامی نے کہا ہمارے ملک میں پچاس فیصد خواتین ہیں میرا یہ تبصیرہ ریاست کی خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہے اور اس لیے ہم نائب وزیر اعلیٰ کا اہدہ کسی خاتون کو سونکنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہم دلت برادری سے ایک اور شخص کو نائب وزیر اعلیٰ بنانے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں تاکہ دلتوں کی بھی نمائندگی ممکن ہو